یوپی کے پورو مکھے منتری اکھلے شادو نے آج پیش ہوئے بجٹ کو لے کر کئی سوال کھڑے کیے اکھلے شادو کے مطابق یہ بجٹ اتنا لمبا اس لیے تھا کیونکہ ان کے پاس کچھ کہنے کے لیے تھا ہی نہیں اسی لیے سوچ رہے تھے کہوں تو کیا کہوں زی میڈیا سمواتہ آسد اقبال نے بجٹ کو لے کر اکھلے شادو سے خاص بات چیت کی ہمارا ساتھ اتر پردیس کے پورو مکھے منتری اور راستی آدھیا سماجبادی پارٹی کے اکھلے شادو جی ہیں بجٹ آیا بہت لمبے بھاشن مطلب یہ ایک طریقے سے ریکارڈ ہوا ہے سب سے لمبا بھاشن بجٹ کا بہت کچھ کہہ رہے ہیں لوگ کہ بہت کچھ لے آیا ہیں سرکار کو لے کر یوجناوں کو لے کر اس پورے دیس کو لے کر یہ بڑا بجٹ اس لیے بنایا ہے جس سے جنتہ کو سمجھ میں نہ آیا اور لمبا بھی اس لیے تھا کہ لوگ ٹی وی پہ بھی بور ہو جائیں سنتے سنتے دیکھتے دیکھتے یہ دیوالیا سرکار کا اس دشک کا پہلا دیوالیا بجٹ ہے بینکز ڈوب گئیں لائی سی بکرا ہے ریلوے بکرا ہے ایر انڈیا بکرا ہے اور جو بینکز کو ڈوبا دیا ہے آج پیسہ نہیں ہے الہاباد بینک یوپی کی تھی نام ختم ہو گیا الہاباد بینک کا آپ کسان کی آئے دوگنی نہیں کر پائے مہنگائی نینترن میں نہیں ہے آپ کے اتہ پردیس میں دو دو بار انویسٹمنٹ میٹ ہوئی جس میں پردان منتی جی آئے راشپتی جی آئے مکہ منتی جی رہے لیکن کچھ انویسٹمنٹ نہیں آیا انویسٹی آنے رہی انویسٹمنٹ آنے رہا ہے انفرسیسٹر میں کام نہیں ہو رہا ہے تو آخر کار آپ دیش اور پردیس کو لے کھان جا رہے ہیں اس لیے میں نے کہا اس دشک کا یہ دیوالیا بجٹ ہے اور انکم کسی کی بڑھنے ہی ہے کسان کی آئے دوگنی ہوئی نہیں نوجمان کو نوخی روشگار ملے نہیں بیپاریوں کا جی ایسٹی سے نقصان ہو گیا بیپار کا تو آخر کار انکم کس کی بڑی ہے اگر انکم نہیں بڑی ہے تو انکم کی سہلیت کس کے لیے انہوں نے کہا کہ ٹیکس لیب میں ریایت دے دیا ہم نے سولہ ستری مانگ بنائی ہم نے تیاری کی ہے کسانوں کو ڈیبلپ کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہستنہ پور کو لے کر انہوں نے بولا ہے اتر پردیس میں اور کچھ نہیں تو ہستنہ پور کو دیکھیں سولہ پوائنٹ کا کسانوں کو ثبتہ دینے کی اگر بات کہی ہے تو سولہ فصلوں کا آپ گن لیجیے دو چار تو ابھی بول لیں کیونکہ سمیں نہیں ہے اس لیے دھان کی آئے دوگنی ہوئی کیا گہوں کا پچھلی بار سمیں نکل گیا کیا قیمت دیتی سرکار نے آلو پچھلے سیزن میں اس سیزن میں تو الگ کارن ہیں جس کی وجہ سے آلو کسان کی قیمت کو مل لائے سرسوں آنے والی ہے کیا قیمت دے رہے ہیں ابھی اور جو کسان کی پیداوار ہے اس کا کتنا مولی سرکار نے دیا ہے تو اگر سولہ پوائنٹ ہیں تو کسان کی بجلی کیوں مہنگی ہو گئی خات کیوں مہنگی ہو گئی ڈیزل کیوں مہنگا ہو گیا اس کے گھر پریوار میں جو سب کام کر رہے ہیں ان کو کتنا مل لائے تو یہ تو ایک پہلو ہوا اور دوسرا انفرسیکچر کی جو باتیں ہوئیں وہ کہاں دکھائی دے رہے ہیں یو پی جیسے پردیس میں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے اتر پردیس کے مکہ منتری تو یہاں آنکہ دلی میں پرچار کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیس کو سمرد بنا دیا دلی کو اب سمرد بنانا ہے اور دلی میں سرکار بھی بنانی ہے اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو گھرانی کے ضرورت نہیں ہے ہمارے مکہ منتری جی کا سب سے پریے کام ہے گائے کی دیکھوال کرنا اور سانڈوں سے کھیت بچانا یہ دونوں کام ہمارے مکہ منتری جی نہیں کر پائیں جو مکہ منتری اپنا پریے کام نہ کر پائے تو دلی کو کیا دیں گے میٹروں کی بات کہہ رہے ہیں سنا ہے ابھی تک انہوں نے کوئی میٹرونی بنائی لخنوں میں جتنا سماجواری سرکار میں بنی تھی آج اتنی ہی بنی اور رکی بڑی ہے نویڈا میں دلی میں جو کام ہوا تھا نویڈا کو دلی سے جوڑنے والا اور نویڈا سے گیٹر نویڈا کو جوڑنے والا یا گازی آباد میں اتنی ہی میٹروں بنی جتنی سماجواری سرکار میں بنی تھی تو دلی میں میٹروں بنانا چاہتے تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ہمارے مکہ منتری جی کم سے کم اتر پردیس میں گائے کی جان بچا لیں جو گائے بھوک سے مر رہی ہیں اور دوسرا سانڈوں سے کھیت بچا لیں اور کسان جو آدمتیہ کر رہے ہیں کم سے کم انہیں بچا لیں اکلے جی ایک سوال صرف آخری سوال ہے آپ ہمیسا ڈیولیپمنٹ کی بات کرتے رہے ہیں آپ نے ہمیسا اپنے طرف جواب پرائزے میں تھے تو آپ نے بکاس کرتے ہیں آپ کو کتنی امیدیں تھیں کہ اس بجٹ میں اتر پردیس کو لے کر بہت ساری چیزیں دیکھیں اتر پردیس نے سب سے زیادہ لوگ سبا کے سانسٹ بی جے پی کو دیئے ہیں سب سے زیادہ بیدھائک دیئے ہیں کیونکہ اتر پردیس نے اتنا کچھ دے دیا ہے بی جے پی کو اس لئے بی جے پی نے کچھ نہیں دیا بہت بہت شکریہ سر صاحب تر پرکلے جی کہہ رہے ہیں کہ اتر پردیس کو کچھ نہیں ملا کیمرہ میں نانوز کے ساتھ آشف اقبال جی میڑے دیلے